وفاقی دار الحکومت میں ڈینگی خطرناک صورت اختیار کر گیا 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباس میں 107 ٹینگی کیسز سامنے آگئے مزید بتا رہے ہیں سجاد قاسمی 1441 کیسز کی دہی علاقوں سے تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ شہری علاقوں سے بھی 24 گھنٹوں میں 54 کیسز نئے سامنے آنے کے بعد آج چھانے تعداد ہو چکی ہے سب سے زیادہ جو کیسز سامنے آیا رہے ہیں وہ 55 سے آ رہے ہیں جہاں سے 150 مریض اس وقت بھی زیر علاج ہیں جبکہ پولی کلیمک میں 29 مریض زیر علاج ہیں بہت شکریہ سجاد قاسمی اسلام آباس میں اڈینگی کیسز میں اضافہ ہونے لگا دو ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں شہری علاقوں کے نسبت دہی علاقوں میں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں علمدار برول سے جی علمدار بتائیے گا جی بالکل وفاقی درلہ حکومت میں ڈینگی کی بات کی جائے تو ڈینگی کی کیسز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور شہری علاقوں کے نسبت دہی علاقوں میں زیادہ ڈینگی کی کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اب تک اگر ہم اسلام آباد میں بات کریں تو ڈینگی کے جو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں وہ تقریباً دو ہزار سے زائد ہو چکے ہیں اس میں دہی علاقوں میں زیادہ کیسز ہیں شہری میں کم ہیں دہی علاقوں کے کیسز کی جو رپورٹ ہے وہ تقریباً ایک ہزار سے اوپر کیس جو ہے وہ دہی علاقوں میں ہیں جبکہ باقی جو ہے وہ جو ہے شہری علاقوں میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے وجہ سے امباد جو ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں امباد ہو رہی ہیں دھئی لاکھوں میں شہریوں کی شہری لاکھوں کے نسبت دھئی لاکھوں میں جو ہے امباد کی جو شرعہ ہے وہ زیادہ ہے اس وقت اگر بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً کوئی سیکلو کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جن میں زیادہ تر دھئی لاکھوں میں سامنے آئے ہیں تو اس حوالے سے جو شہری ہیں ان سے جو اب ہماری بات ہوئے تو شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو اس حوالے سے اگنات تیز کرنے چاہیے جو سپریہ ہوتا ہے ڈینگی سے بچاؤ کا ووک کیا جائے اسی طرح دیگر اگنات کیا جائے تاکہ اس ڈینگی سے بچا جائے اور اس کے ساتھ انتظامیہ کی طرف سے بھی شہریوں کو یہ بار بار ہدایت کی جاری ہے کہ وہ جو ڈینگی سے بچاؤ کی ہدایات ہیں ان پر عمل کریں اور ان پر عمل درامت یقینی بنائیں ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے کیونکہ یہ ڈینگی ڈینگی کی جو شرم ہے کیسز میں